بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویڈیو ہے وہ ہم لوگ پرمنٹ سٹریٹننگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی کریمز یوز کرتے ہیں جیسے کیراتین ریبونڈنگ ایک سٹینسو یا جو کچھ بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو ان کا طریقہ کر کیا ہے اور کیراتین ریبونڈنگ میں آپ لوگ جتنے بھی مسائل آتے ہیں ان کا سب کا سولیوشن آج آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا تو فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں میں کیراتین کرنے والی ہوں اس کے لیے میں نے یہ والا پیک لیا ہے اگر آپ کے کلائنڈ کے ہیر جو ہے وہ شورٹ ہے یا بہت زیادہ لونگ اور ویٹڈ نہیں ہے تو آپ لوگ یہ والا پیک کیونے کا یوز کر سکتے ہو یہ کیراتین میں کرنے والی ہوں لیکن کیراتین ریبونڈنگ ایک سٹینسو سب کا طریقہ جو وہ سیم ہی ہوتا ہے لیکن ان کے فائنل ریزلٹ میں تھوڑا تھوڑا سا مقصد ان کا بالوں کو پرمننٹ سٹریٹ ہی کرنا ہے ویسے پرمننٹ کچھ بھی سٹریٹ نہیں ہوتا ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تین ماہ چھ ماہ ایک سال تو وہ آپ کے کلائنڈ کے ہیر کی گروت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے علاوہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کلائنڈ نے ہیر کیر روٹین کس طرح ہاں کی رکھی ہے اب یہ کریم وان ہے اس کے بعد وہ کریم ٹو ہے جو کریم وان ہے وہ بیسیکلی سٹریٹنگ کریم ہے اور جو کریم ٹو ہے وہ بیسیکلی ہمارا ماسک ہے تو آپ لوگوں نے طریقہ گھوڑ سے دیکھنا ہے آپ لوگ گھر پر ایزیلی کیارٹ ریبونڈنگ یا ایک سٹینسو کر سکتے ہو اب آپ ان کے ہیر دیکھ سکتے ہو کس طرح کے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا جو کام ہے وہ سیکشننگ کرنا ہے اس میں اگر آپ ائر ٹو ائر سیکشننگ کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ فرنٹ کا سیکشن پکڑ کے اس کو کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو بیسیکلی ائر ٹو ائر سیکشننگ جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہم لوگوں نے جب ماسک اپلائی کرنے تب کرنی ہے اس کی ریزن میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اس کے علاوہ جب ہم ہیئر سٹائلنگ بھی کرتے ہیں تب بھی ہم نے ائر ٹو ائر سیکشننگ ہی کرنی ہوتی ہے لیکن جب ہم نے کریم اپلائی کرنی ہے کریم ون جو ہے تب ہم لوگ اس طرح سے سیکشننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اپنی سیکشننگ کمپلیٹ کرنی ہے جب تک میں سیکشننگ کمپلیٹ کرتی ہوں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیرٹین کا ریزلٹ آپ کو کبھی بھی ہنڈر پرسن نہیں ملتا اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ تک ملتا ہے وہ بھی ورجن ہیئر پہ جن ہیئر پہ آپ نے پہلے کچھ بھی کیمیکلی جو ہے وہ یوز نہیں کیا ہوتا لیکن جو ہیئر پہلے سے ٹریٹڈ ہے جیسے کہ ان کے ہیئر دیکھیں بہت زیادہ کٹ ڈاؤن بلیچ اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے پہلے سے یوز کیا تو ان پہ جو ریزلٹ ہے وہ فورٹی ٹو ففٹی پرسنٹ تک آئے گا ٹھیک ہے وہ بھی آپ اچھے طریقے سے کروگے تو سکسٹی پرسنٹ تک بھی آ سکتا ہے مگر اس سے زیادہ نہیں آتا تو آپ نے پہلے ہی کلائنٹ کو بتا دینا ہے اب یہ ہم کریم ون یوز کریں تو کریم ون جب آپ نے یوز کرنی ہے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کلائنٹ اپنا سر موف کر لیا ہے تو اس کا ریزلٹ نہیں آگا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کریم ون کا جو مقصد ہے وہ آپ کے ہیئر کے جو بونڈز ہیں ان کو توڑ کے ان کو ری نیو کرنا ری شیپ دینا ٹھیک ہے تو اس میں کلائنٹ اپنا سر ہلکا سا موف کر سکتا ہے اچھا آپ نے جب کریم اپلائے کر دینی ہے آپ نے یہ چیز نوٹس کرنی ہے کہ کریم جو ہے وہ آپ کے ہیئر میں سارے ایک ایک بال میں لگ جائے ٹھیک ہے کوئی بھی بال ایسا نہ رہے جس میں کریم نہیں لگی کیونکہ دیکھیں آپ نے اپنے بالوں کو ان کے بونڈز کو توڑ کے ری شیپ کرنا ہے تو اگر کوئی بال رہ جائے گا تو وہ پھر وہاں ویسی کی ویسی ویبز رہ جائیں گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جیسے ہی آپ کریم لگا لیں تو اس کے بعد اپنے کریم کو اچھے سے بالوں کے اندر پینٹریٹ کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے اب یہ دیکھیں میں اس کو اپنی فنگر کے ساتھ کر رہی ہوں کہ کریم جو نو وہ اچھے طریقے سے جذب ہو جائے اور جیسے ہی آپ اس کو جذب کریں تو میک شور کریں کہ آپ کے بالوں میں کوئی ویز نہ رہیں ان کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوم کے ساتھ فنگرز کے ساتھ سٹریٹ کرتے رہیں اچھے کیرٹن کا مقصد کیا ہوتا ہے کیرٹن سے آپ کے ہیئر میں شائن آ جاتی ہے آپ کے ہیئر جو ہیں وہ ہیلڈی ہو جاتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ان کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے آپ کے ہیئر ڈیمیج بھی نہیں ہوتے کیرٹن بسیکلی ایک پروٹین کی طرح جیسے ہم پروٹین دیتے ہیں تو اسی طرح کیرٹن کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہمارے ہیئر کو یہ نیچرل ہی ہیئر میں ہوتا ہے مگر جب یہ ختم ہو جاتا ہے اٹھ جاتا ہے تو ہمارے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ فریزی لگتے ہیں رف لگتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو پھر باہر سے جو کیرٹن دیتے ہیں اس پر کریمز ہمیں یوز کرنی پڑتی ہیں ویسے ہی ہمارے ہیئر میں نیچرل ہی ہوتا ہے تو یہ ایک پروٹین کی طرح ہی ہے یہ سمجھ لیں آپ اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے ہے تو ایک کیمیکل ہی ہے بہت اس کا بہت زیادہ کوئی نقصان ہے اس سے آپ کے ہیئر جو اللہ ان کے گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے دیکن ری بانڈنگ سے کیا ہوتا ہے آپ کے بال جو وہ سٹریٹ ہو جاتے ہیں مگر جو ہے نا ان کے شائن اُڑ جاتی ہے وہ رف ہو جاتے ہیں سٹریٹ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں مگر اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو میرے خیال ہے کہ اگر آپ ری بانڈنگ کرواتے ہیں اس سے آپ کے بال ایک تو گرتے بھی بہت زیادہ ہے ٹوٹتے بھی بہت زیادہ اور جو سٹریٹننگ کا پرپس ہے وہ بھی آپ کا پورا ہو جاتا ہے حسن اچھے اچھے وہ اکس ٹینسو سے جو ہے این کے بارے میں شائن آ جاتی ہے مگر وہ اگس پینسیو بھی ہے ان دونوں کی نسبت تو میرا خشیال ہے این کے بارے میں شائن آ جاتی ہے تو یہ بیسٹ ہے کیونکہ اکس ٹینسو آپ کو اگس ٹینو ذرا پڑ جاتا ہے جیسے اگر یہ آپ کو 10 ٹام ٹین اس میں اگر آپ کی ری بارے سٹائن اچھے تھی ہے الگ الگ ہوتا ہے اس کا 25 مینٹس تھا تو اس کا میں نے ویسے 30 مینٹس تک دیا تھا کیونکہ میں نے بال چیک کر لیا تھے ڈیمیج نہیں ہو رہے تھے گر نہیں رہے تھے اور ان کے جو ہر ہے نا وہ بہت زیادہ ہی ٹریٹر تھے تو آپ نے اس طریقے سے بھی چیک کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے بال پکڑ کے اس کو اپنی فنگر کے اوپر لپیڑ کے اس کو کھینچ کے دیکھنا ہوتا ہے اگر آپ کا بال فوراں سے ٹوٹ جاتے ہیں تو مطلب آپ کا پروسیسنگ ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے فوراں سے اپنے کلائنٹ کے ہر جو ہیں وہ واش کروا دیں ٹھیک ہے تو فرنڈ سٹریٹننگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے باریک باریک سے سیکشنز لے کر بہت تھوڑے تھوڑے بال لے کر پتلے پتلے سے سیکشنز لے کر آپ نے ان کو سٹریٹ کرنا ہے اور ایک سیکشن کو آپ نے کم سے کم چار سے پاندفہ سٹریٹ لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں جو سارا ریزلٹ ہوتا ہے وہ سٹریٹننگ کا ہی ہوتا ہے تو سٹریٹننگ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے سٹریٹ کرنے کا مقصد ان کو ہم کو سٹریٹ کر کے وہ لکنی آرٹیفیشل دکھا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی جو ہے نا ہم کریم کو پینٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں ہیئر کے اندر ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہم نے شیمپو وغیرہ نہیں کیا ہوتا اچھا بیسٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ ماسک اپلائی کریں تو آپ کے کلائنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ بلکل بھی مووو نہ ہو کیونکہ جہاں ویو رہ گئی وہ وہیں کی وہیں رہ جائے گی یہ آپ کے بالوں کو جو ہے نا یہ ایک طرح فکسر ہے فکس کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ بھی ایک طریقہ ہی کہ اگر آپ سیکشن پنز نہ بھی لگائیں اگر آپ کے پاس کوئی ہیلپر ہے تو میرے پاس نہیں تھا تو میں نے لائٹ سے لگا لیئے لیکن اگر آپ نہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا کیونکہ اگر ذرا سی بھی ویو رہ گی تو وہ وہاں کی وہاں ہی رہ جائے گی ٹھیک ہے 15 منٹ کے بعد آپ نے کلائنٹ کے ہیر اگین واش کروا لینے ہیں اور اگین کر لینا ہے سٹریٹ تو فرنز یہ تھا ہمارا فائنل ریزلٹ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں